اسلام علیکم ایوٹی فیملی آئی ہوکے آپ سب ہیری ایس ہیں میں بھی بلکل ہیری ایس ہیں سو بلکم بیک تو میرے چینل دیلی روچین بلوگ سو تینکیو سو مچ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میرا بلوگ جو ہے وہ دیلی دیکھتے ہیں اور ماشی اللہ سے جو میرے ویوز ہیں وہ بھی اب انکریز ہوتے جا رہے ہیں مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کیونکہ میں بہت ہی بیسک سا مطبع جو بھی کر کے روٹین شین ہوتی ہے ویوز وہ شیئر کر دیتی ہوں ویوز میں اور جتنا وہ تب ریگولر بناتی بھی نہیں ہے جب دل کیا تو ویوز اپلوڈ کر دیا لیکن ماشی اللہ سے مجھے میری جو ویلوگز ہیں ان پر بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے مطلب کہ ایک چیز یہ ہے کہ میں نے جب یہ یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا کسی وجہ سے میں ویلوگ نہیں تھی اپلوڈ کرتی کیونکہ بچے بھی میرے دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے اوپر نا تھوڑی سی ریسپونس آ رہا ہے تو مجھے دیکھتا تھا کہ ویلوگ کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ظاہرہ ویڈیو ایڈٹ کرنی پڑتی ہے ویڈیو بنانی پڑتی ہے کافی مطلب ہر چیز محنت نہیں مانگتی ہے محنت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ایزی لی کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ مجھے شوق تھا اور پھر میں نے تقریباً ون ائر بعد لاؤگنگ دوبارہ سے سٹارٹ کی ابھی سکس سیون منٹس ہو رہے ہیں سو جو میرے ابھی بلاؤگز میں نے کچھ دو تین اپلوڈ کیا اور پھر مجھے بہت اچھا ریسپونس ملیا سو تھینکیو سو مچ جو لوگ میری روٹین کو میری بلاؤگز کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا تھینکیو اور آپ لوگ کو بھی سب کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہو ایک تام سے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے مطلب محنت کرتے ہو اور محنت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی انسان کی رائکہ نہیں چاہتی مطلب کہ جو چیز پھر نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کی رہتی ہے سو میرے ویوز کچھ ایس سچ کتنے زیادہ نہیں بڑھے کہ میں آپ لوگوں کوئی سب باتیں کہہ رہی ہوں لیکن جو میرے 30, 40, 50 ویوز آتے تھے اس سے ماشاءاللہ سے آپ میرے 300, 400 ویوز آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مطلب کہ میں نے نہ اتنے بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا میں لوگوں کو ڈیلی ویوز بناتے ہوئے دیکھتی تھی سب کو تو میں ہمیشہ یہی سوتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے بیوز کنی آتے ہیں میرا کانٹنٹ اتنا اچھا نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو بس اس لیے کے لئے آپ لوگ میرے ویوز دیکھیں گے تو ہی میں دیلی ویوز بلوگنگ کروں گی ادب ویس جب وہ پھر میرا تھوڑا سا میں بھی ریسائرٹ ہو جاؤں گی اور میں اس طرح سے محنت نہیں کروں گی لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ محنت کرتے رونا تو پھر کہیں نا کے انسان جو ہے وہ پہنچی جاتا ہے میرے لئے مشکل بہت ہوتا ہے بلوگنگ وغیرہ کرنا کیونکہ بچوں کی ریسپونسپیلٹی ہے گھر کی ہاؤس وائف کی تو بہت ہی ٹاف روٹین ہوتی ہے اور اب میں ایک اور ایڈیشنل پنگا اپنی لائف میں لینے لگی ہوں کہ میں اپنی سٹیڈی بھی کنٹینیو کرنے لگی ہوں میں نے وہ ٹائم سے سوچ رہی ہوں تقریباً ایک سال سے لیکن بس کسی ریزن سے میں پار نہیں پاتی بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں لیکن اپنا جو میرا بڑا پویٹا ہے انشاءاللہ وہ سمر کی بچوں کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں ویکیشنز ہو رہی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو سکول میں انشاءاللہ داہل کروا دینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا مارننگ کے ٹائم حالانکہ پھر بھی میرے پاس ایک چھوٹے بچے کی ریسپانسپیلٹی ہوگی جب وہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹائم میں میں نے چھوٹا ہے میرے چھوٹا سا بلوگ اچھا نے پھر بھی تھوڑا سا ٹائم کی اللہ حافظ